اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستان روٹین کے مطابق بہت ساری چیزیں جو ہیں ہمارے زندگی میں رد و بدل ہوتی رہتی ہے چینجز ہوتی رہتی ہے جس طرح ایک چھوٹا سا نیو بارن بی بی جب آپ کی زندگی میں آتا ہے ایک بچہ اور پھر آہستہ آہستہ جس طرح اللہ پاک اس کو اسٹرکچر چینج کرتا ہے افکورس وہ چھوٹے سے پھر بڑا ہوتا ہے پھر وہ بی بی نہیں رہتا تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے پھر وہ لڑکا ہو یا لڑکی پانچ سال میں اور چینجز اور پھر دس سال میں چینجز اور پھر اس کے بعد زندگی آخر رمہ دامہ پچیس سال میں اور چینجز اور چالیس سال کے بعد بے انتہا چینجز آپ ایک چیز دیکھتے ہیں کہ زندگی کبھی بھی ایک جیسی نہیں رہتی گفتگو ہو رہی تھی کہ جب بھی کچھ بات کی جاتی ہے لائک کے پہلے کا دور بہت اچھا تھا میں کہتی ہوں ہر دور بہت خوبصورت ہے یہ آپ پر جو منصر ہے کہ آپ لوگ اس کو کیسے گزارنا چاہتے ہیں اصل میں ہم اپنی اوپر اتنا سٹریس لے لیتے ہیں میں ہم سچ بتا رہی ہوں ہم اپنے زندگی میں اتنا اپنے برڈن لے لیتے ہیں کہ ہماری زندگی کا لائف سٹیل جیسے سمجھ لیں کہ زندگی یہاں پر ختم ہو گئی ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا زندگی کہیں پر بھی اینڈ کی طرف نہیں ہوتی ہے آپ جس طرح چاہیں اسے جییں خوش اخلاقی سے جییں اور اللہ کا شکر کر کے جییں اور بے انتہا میرے رب کا جو وہ کچھ نہ دے تو آپ کیا کر سکتے ہیں لیکن اللہ پاک نے جو دیئے ہیں اس پر ہم شکر کر سکتے ہیں تو زندگی میں یہ تبدیلیاں آپ کو فیس کرنی ہے کیونکہ یہ جو ہے نا مائنڈ سیٹ یہ بہت دینجریس ہے اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے کوئی میڈیس سے نہیں ہے آپ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرتے ہیں کہ یار میں اسٹریس کی ٹیبلٹ لیتا ہوں میں کہتی ہوں نہیں اسٹریس نہ لیں تو ٹیبلٹ بھی نہ لیں ایسا ہی ہے نا کہ نہیں ہے تو اصل میں یہ جو مائنڈ سیٹ ہم نے جو بنائے ہوئے ہیں کہ بس میرے پاس ہونا چاہی ہے میں ہیپی جب ہی رہوں گا میں خوش جب ہی رہ سکتا ہوں جب میرے پاس سب کچھ ہو اور جب کچھ نہ ہو میرے لیے یہ مسئلے ہو رہے ہیں یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں ان مشکلوں کو کہہ دو میرا خدا بڑا ہے تو بات یہ ہے کہ خدا جو دیتا ہے یہ ایک ذرا دماغ میں بٹھا دیں دیا بھی اس نے ہے لیا بھی اس نے ہے انسان کی کوئی عوقات نہیں ہے کوئی نہ کسی سے چھین سکتا ہے اس کا حکم ہوا تو وہ آپ سے چیز چلی گئی اس کا حکم ہوا تو اس نے بے انتہا آپ کو دیا جب وہ بے انتہا دیتا ہے تو آپ شکر کرتے ہیں اور جب وہ لے لیتا ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ کو کوئی اللہ پاک اولاد دیتا ہے زندگی دیتا ہے وہ چھین لیتا ہے پھر آپ کس کو بلم کرتے ہیں اف کورس دنیا سے جانا بھی ہے تو بات صرف آپ کے مائنڈ سیٹ کی ہے کہ آپ نے کیا آپ کو جو چیزیں ملی ہیں جب وہ چلی جاتی ہیں تو اپنے اوپر اتنا ہاوی نہ کیا کریں جب اتنا زیادہ پریشر لیتے ہیں اوہو ہماری زندگی زندگی نیکہ آپ زندہ ہیں آپ افرٹ کریں سب کچھ آپ کو ملے گا تھوڑا سا پروبلمز ہوتی ہیں لیکن اس کو اپنے اوپر اتنا مت اسٹریس لیں کہ اللہ آنا کرے بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں لیٹس سی اور ایک اور چیز بھی ہم لوگ انہیں اپنی زندگی میں بہت زیادہ اس میں خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں کہ ہم لوگ انہیں اپنی ایکٹیوٹیز بہت خراب کر دی ہیں لائک ہم لوگ ہمیشہ موبائل پر گھنٹوں سپینڈ کر دیتے ہیں اور ہیلڈی ایکٹیوٹی بلکل ختم ہو گئی ہے اب گھر ہمارے چھوٹے ہو گئے ہیں اسی طرح ہمارے دل چھوٹے ہو گئے ہیں فلیٹس میں ہم لوگ دو دو تین تین کمروں میں ایک محیط ہو گئے ہیں اور ہم لوگ انہیں اپنی پہلے ہی ہوتا تھا کہ بڑے بڑے گھر ہوتے تھے اور واکنگ زیادہ ہوتی تھی اب ہم لوگ انہیں اپنی زندگی جو ہے وہ ایک موبائل تک محدود کر دی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہیں وہ ہیلڈی ایکٹیوٹی جو سپورٹس ہیں وہ بلکل ختم ہو گئے ہیں میری بھی اتنی میرا بھی ایک پروفرشنل اسی طرح کا ہے اسی سے کمنیکیشن ہے تو کیا ہے ہم لوگ ان سب چیزوں سے بلکل دور ہو گئے اور میں ایک بات سوچتا ہوں کہ سپورٹس میں ہماری زیادہ میں سپورٹس جب آتا ہے تو صرف میل آتا ہے فی میل کا تو کانسپ بہت کم ہے بہت کم پیرنٹس ہوتے ہیں جو اپنی بچیوں کو بہت ابلائج کرتے ہیں کہ وہ آگے جائیں لیکن کبھی بھی سپورٹس میں نام آتا ہے تو زیادہ تر ہم لوگ میل کو بہت پرفیئر کرتے ہیں ایسا ہے کہ نہیں ہے لیکن اہلڈی ایکٹیوٹی سب کے لیے بہت ضروری ہے کوشش کریں اپنے گھر میں اور اپنے اردگر جو ہے ن ایسا سسٹم رکھیں کہ مین بھی اور وومنز بھی خواتین بھی مرد ازرات بھی مل کے کچھ ایکٹیوٹی ہیلڈی رکھیں ڈیلی روٹین میں پہلے لوگ پارک بھی جاتے تھے یقین کرنے ڈیلی نو بجے دس بجے ایک واک کرتے تھے اب وہ سب کچھ ختم ہو گیا اب کیا ہے ہر لڑکی یہ ہر لڑکا یہ موبائل اٹھاتا ہے اور گھنٹوں اس کو یوز کرتا ہے لیٹس ہی اس کے سائیڈ افیکٹس آپ بھی نہیں بہت جلد اس کے بہت برے اثرات کئی دنوں کے بعد کئی سالوں کے بعد آپ کو ملیں گے کیونکہ جب اس کا پوزیٹیو کیونکہ یہ الیکٹرونکس چیز ہیں اس کی ویرز ہیں تو اب دیکھیں ہم کتنی دور دور رہتے ہیں آٹ آف کنٹری لوگ رہتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں تو کوئی افیکٹ تو ہے نا تو جس کا افیکٹ ہے اس کا سائیڈ افیکٹ بھی ہے ایکشن ہے تو ری ایکشن بھی ہے تو کوشش کریں اس کو کم یوز کریں تاکہ آپ کے آنکھوں پہ زیادہ افیکٹ نہ پڑے لیٹس ہی یہ ہے میسیج یہاں پر لیں گے چھوٹ اسی بریک آج بہت زبردہ سیگمنٹ سے تو یہاں پر لیں گے بریک کو ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ ویڈ سبھی کی ساتھ